اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل چھک ہوں گی خیریت سے اور مزی میں ہوں گے میں بھی الحمدلیل آپ بلکل چھک ہوں تو آج کا جو ولوگ ہے وہ آپ لوگوں نے سپیشل دیکھنا ہے اس میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں ایک بڑی ہی مزے دار سی ریسیپی اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے ضرور رائے بہت مزا آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دینا یہاں پڑھنا ہے میں نے دو یہ پرادکٹس منگوائی ہیں ایک تو یہ ہے کورین کورین سکن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ دیپ سلیپنگ ماس تو یہ دونوں چیزیں میں نے ایمازون سے منگوائی ہیں اور ابھی بس مجھے ریسیو ہوئی ہیں اور ابھی میں نے اس کو اوپن نہیں کیا لیکن میں نے ان کے بہت زیادہ تعریف سنی تھی اور سپیشلی یہ میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھیں کچھ یوٹیو ویڈیوز مطلب یہ ٹک ٹاک وائرل پرادکٹ ہے یہ والی ٹک ٹاک پہ بڑی مطلب ان کے مزے کی کورین سکن ہو جاتی ہے تو خیر یہ منگوائی ہیں میں نے اور ساتھ ہی میں یہ جو ہے یہ سلیپنگ ماسک ہے بسیکلی یہ دونوں ہی سلیپنگ ماسک ہیں اب ان کو جو ہے وہ یوز کریں گے میں نے ان کی اس لیے ایک چیز منگوائی ہے کہ پہلے اس کو یوز کر کے دیکھنے ہیں اور اگر اچھے ریزلٹس لگے تو پھر ان کی جو ہے نا وہ باقی کی چیزیں بھی انشاءاللہ تعالی آرڈر کریں گے تو یہاں پر آج میں بنانے لگی ہوں گوڑ والے چاوڑ گوڑ والے چاوڑ تو آپ لوگ انہیں سب نے کھائے ہوں گے لیکن میں اس کو تھوڑے ڈیفرنٹ میتھڈ کے ساتھ بناتی ہوں اور اتنے کوئی یہ مزے کے بنت ہے نیک ٹائم تو مجھے بلکل چاننی تھا لیکن کیونکہ میری ہسپنڈ کے بڑے فیوریٹ ہے تو میں اس کو اکثر ہی نا اس کے بعد آپ نے اس میں جو شیرہ ہے وہ ڈال دینا ہے اب بس آپ نے یہاں شیرے کو پکانا ہے مطلب جو ٹویسٹ والی چیز ہے اس میں یہ تو سبھی لوگ کری لیتے ہیں ٹویسٹ والی چیز ہے یہ چنے کی دال اگر آپ چنے کی دال کو ہلکا سا نمک ڈال کے پہلے سے بوائل کرنے پہلے میں نے نا پھلکل تھوڑی سی کوانٹیٹی میں ڈالی تھی چنے کی دال پہلی سے مراد ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم بنائی تھی تب میں نے اس میں چنہ دال ایڈ کی تھی لیکن وہ جب چاولوں کے ساتھ جب چنے کی دال آتی تھی نا تو وہ میتھے کا اور نمکین کا کوئی ایسا مزیدار سا ٹیسٹ بنتا تھا تو اس صفحہ میں نے کیا کیا ہے کہ پلان کیا تھا کہ کافی زیادہ مطلب جو چنے کی دال ہیں وہ لے کے اس میں ڈالیں گے اور مطلب زیادہ جو ہے وہ مزا آئے گا اور ٹرسٹ می اب میں آپ لوگوں کو یہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتی ورنہ تو آپ لوگ نا مطلب جیسے چنہ دال برفی ہر بائٹ میں مطلب آپ کو ایسا مزا آتا ہے جیسے کہ چنہ دال برفی کا جو مزا ہے نا وہ اور سیکنڈ یہ کہ ہلکا سا ہم نے اس میں جو ہے وہ سالٹ بھی ڈالا تھا بوائل کرنے سے پہلے تو وہ تھوڑی سے نمکین اور ہلکی لائٹ سے مطلب بلکل سلائیڈ لائٹ سے نا سالٹی جو ہے وہ ہو جو اور سیکنڈ ٹویسٹ کی جو اس میں چیز تھی وہ تھی اس میں کھویا اور لاسٹ میں جو ہے میں نے اس میں کھویا ڈالتا اس میں کھویا ڈالا تھا اور اس میں کھوئے کی جو ہے وہ لیرنگ کی تھی اور کھوئے سے بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے مطلب وہ بڑا ہی مزیدار سا جو ہے وہ ہو گیا تھا اچھا میں نے اس میں ایکسٹرا میں انڈا بھی ڈالا تھا لیکن میری رسمنٹ کو تو پرسنلی اچھا نہیں لگا لیکن مجھے اچھا لگا تھا لیکن گھر بہت مزے کی جو ہے وہ بنے تھے اور آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور سیم میتھر سے ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ مزا آ جائے گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سبائی ہوپ سب بلکل چھیک ہوں گے تو آج کے جو ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے صبح صبح کی بریکپسٹ سے اور آج بس میرا دل ہے کہ میں ریسٹ کروں گی سارا دن سے کون سے لیٹوں گی اسی لئے میں یہاں پر جہوں اپنا کھانا لے آئی ہوں ٹی وی میں نے آن کر لیا ہے لائٹس آف ہیں فیوریٹ ٹائم چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر جہوں وہ ناشتہ انجوائی کروں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ زہر کی نماز کے ٹائم اٹھیں گے نماز پڑھنے کے لیے تب تک اچھی طرح ریسٹ جو ہے میں نے بوک کرنا ماں کی زندگیوں میں کوئی ریسٹ نہیں ہو سکتا ہم جتنا مرضی ہی پلان کر لیں کہ ہم نے بڑا ریسٹ کرنا ہے لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر جو ہے نا میرے رائن کو بوک سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس نے کہا کہ ماما مجھے جو ہے نا وہ سیریل لا کے دے دیں تو ابھی جو اس کو میں سیریل دینے لگی ہوں اور آج کل شکر ہے وہ اس کو کچھ تو اچھا لگ ہے آج کل اس کو یہ سیریل کھانا اچھا لگ رہا ہے دودھ میں ڈال کے پر ابھی جو ہے میں اپنا بیگ سوچ کرنے لگی ہوں اور یہ جو بیگ ہے یہ کافی زیادہ بڑا ہے میں ڈیلی روٹین کے لیے کوئی بیگ چاہ رہی ہوں جو کہ ڈیلی ہم نے جیسے باہر جانا ہوتا ہے تو بچوں کی روزانہ کی ضرورت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو بیگ ہے یہ کافی بڑا ہے تو میں تھوڑا سا ہینڈی ٹائپ کچھ بیگ چاہ رہی جو کہ آج کئی یہ جو ہے یہ بیسٹ رہے گا اور یہ جو ہے ون اوف مائی فیوریٹ بیگ مجھے اس طرح کے بیگ سوٹ کے سٹائپ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور اس کو جو ہونا میں سوچ کرنے لگی ہوں اس میں بہت سارا میں سہ پہلے سارا نکالتے ہیں پھر اس کو جو ہو میں سیٹ کروں گی یہ جو ہے یہ سٹائلو کا بیگ ہے اور بہت ہی میرا فیوریٹ بیگ ہے یہ اور یہ ای تنک اچھا ہے اس میں جو ہیں وہ چیزیں پرفیکٹ لی آ جائیں گے اچھا یہ ایک بڑا بیگ تھا اس کے ساتھ نا میں نے یہ چھوٹا والا جو بیگ ہے میں یہ کیری کرتی تھی سپیشل اپنے موبائل سے جھرکے لیے اور ابھی یہاں پر یہ بڑا بیگ جو ہے یہ میں نے سوچ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہونا میں ابھی یہ چھوٹا والا بیگ لے کے آئی ہوں اس کے ساتھ میں یہ پیر کیا کروں گے مطلب اس میں تھوڑے بہت پیسے اور ایک موبائل اور اس طرح کے مطلب جو ذرا سپیشل سامان ہو وہ آپ نے لے کے جانا کیونکہ اتنا بڑا بیگ ہر جگہ نہیں جا سکتا مطلب گاڑی میں ضروری ہے لیکن ہر جگہ اگر آپ نے بڑا نی لے کے جانا تو چھوٹا جو ہے وہ ہونا چاہیے اور چیزیں جب تک آپ نکال دیں نہیں نہیں یہ بھی میرا برینڈ نیو بیگ تھا میں نے صرف دو تین دفعہ شاید یوز کیا ہے اور تب جو رائن تھا وہ کافی چھوٹا تھا میری خیال سے دودھ کے اوپر جو ہیں وہ نشان لگے ہوئے تو خیر اب اس کو جو ہے وہ صاف بھی کرتے ہیں اور اس میں جو ہونا میں اپنی چیزیں ڈالنے لگی ہوں تو ایک یہ جو ہے میں نے ڈائپر بیگ دیکھ لیا جس میں دو پیمپرز ویٹ وائپس اور بچوں کے جو ڈائپر کریمز بغیرہ ہوتی ہیں وہ سب کچھ جائے گا اس میں اور یہ پورا بیگ بند ہو جائے گا جب بھی ڈائپر بغیرہ ان کیس ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے تو ہمیں بیگ مل جائے گا اور اس کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ صاف کر دی اس کے پر جو دودھ کے تھوڑے بہت داگ تھے وہ سب جو ہے میں نے یہاں پر نکال دیئے ہیں اور اچھے طرح سے نکال لیں تو تھوڑا سا گیلا ہو گیا اور اب اس کو ہم ہونے دیتے ہیں ڈائے اور اتنے میں ہماری جو سر کے نماز ہے اس کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں اور جا کے پڑھ لیتے ہیں نماز اور اس کو ہم نہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ڈوائے ہو جائے اور اشحال جو ہے وہ ابھی سو رہی ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو اس نے سب کا بڑا کر دینا تھا لیکن ابھی وہ سوئی بھی ہے تو اسی لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر ابھی میں نے فائنلی اپنی جو اثر کی نماز ہے وہ پڑھ لی ہے اور یار کام تو ہماری ختم نہیں ہوتے تو کوشش کیا کریں کہ دن میں جو ہماری نمازیں ہیں ان کو ضرور پورا کر لیں اور یہ رات کا ایک کلپ ہے تو یہاں پر تھوڑا سانا کچن کا کام جو ہے وہ رہتا تھا مطلب یہاں پر ٹائلز لگنے والی جو ہے وہ رہتی تھی تو یہاں پر جو ہے وہ ابھی فکس ہو گئی ہے اور یہ تھی فائنل لک ابھی بھی دو ٹائلز جو ہے وہ کام ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ طلب جب جائیں گے تو پھر لے آئیں گے اور یہ جو ونڈو کی اوپر والی سائیڈ ہے آپ لوگوں کو تو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا محسوس بھی نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ جو ہے نا اوپر والا ایریا یہاں پر رہ گئی ہے تو باقی شکر ہے جس سارا جو ہے نا وہ ڈان ہو گئے اور اب مجھے پرسنلی نا بہت اچھا بڑی خوشی فیل ہو رہی ہے اور کچن میں کام کرنے میں بھی جو ہے وہ زیادہ مزہ آتا ہے جب کچن آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہو جائے اور میری تو ویسے بھی عادت ہر دن میں کہتے ہو چیزوں کو سوچ کرتی رہوں بس کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ تو خیر یہاں پر آج جو ہے وہ کھانا بن رہا ہے یہاں پر چکن اور بھنڈی اور میں جو ہوں یہاں پر فروزن بھنڈی یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ نہ مطلب وہ پاکستانی سٹور سے نہ پاکستان والی بھنڈی ملتی ہے اور وہ سٹور ہمارے گیسے کافی دور ہے تو اس لیے ایوری ڈی جانا اور لانا مطلب ایک دو گھنٹا لگ جاتا ہے جانے لانے میں تو اس لیے میں لاغ کے اور پریزرب کر لیتی ہوں دو تین دفعہ کی تو خیر اس کے بعد یہاں پر میں نے جو نماز ہے وہ پڑھ لیتی لیکن نماز کے بعد اثر کے بعد میں لازمی یہ سب کچھ پڑھتی ہوں جو کہ میں نے پڑھا نہیں تھا اور ابھی جتنے میں بھنڈی کو دم ہو رہا ہے تو پانچ منٹ میں یہ پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ابھی میں سوارا بگرہ پڑھ کے فری ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ فارغ بیٹھ کے کیا کرنا ہے یہ جو اتنے سارے مطلب جو فروٹس پڑھے ہیں ان کے جو ہے نا ہم بنا لیتے ہیں جب تک یہ فریش ہیں ان کا جوس نکال لیتے ہیں ورنہ تو یوں نو فریج میں رکھے رکھے خراب ہو جاتے ہیں اور پیچھے اس کا وہ نے باکس مطلب لگایا ہی نہیں تھا اور سارا جمعہ سی وہ نیچے جو ہے وہ نکل کے آگیا تو ابھی اس کو جو ہے وہ فکس کرتے ہیں اور یہاں پر جو فریش اور مزدار سا جو جوس ہے نا وہ نکالتے ہیں اور یہ بہت اچھا ویسے جو ہے نا یہ جوسر ہے مطلب اس میں اتنا پیور جوس نکالتا ہے ذرا ابھی وہ ہوتا ہے نا جیسے گودہ ٹائپ بلکل بھی نہیں آتا مطلب بلکل جو پیور جوس ہے نا وہ آتا ہے تو یہاں پر میں نے دو قسم کے جو جوسز ہیں وہ بنا لیے ہیں اور ایک جو ہے وہ کیرٹ کا ہے بہت ہلدی اس میں بیڈز ڈال کے بیڈ روٹ وغیرہ ڈال کے مطلب سب کچھ ڈال کے بنایا ہے دوسرا جو ہے وہ ذرا سویٹینٹ والا ہے تو دونوں ہی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کی ہیں اور بچوں کو بھی پلائیں خود بھی بھی ہیں مطلب گھر کے کام کریں لیکن ساتھ اپنی ہیلتھ کا جو خیال ہے وہ آپ لوگ پہلے رکھیں کیونکہ ظاہر ہے ایک ہیلڈی عورت ہوگی تو پھر ہی ہم لوگ آگے جو ہے اپنا گھر چلائیں گے اور اپنے خواندوں کو بھی پلائے گئنے جیسے میں تو اپنے ہسمنٹ کو لازمی پلاتی ہوں وہ کبھی کہتے بھی میرا دل نہیں ہے میں کہتے ہوں نہیں آپ پیئیں کیونکہ آپ پیئیں گے تو پھر ہی تاکت آئے گی تو خیل جہاں پر دوبارہ سو جو بارش کا سلسلہ ہے وہ ہو چکا ہے سٹار اور یہ بس چھوٹا سا ہیلے پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے کھانے کے بعد بھائے واکرنے اتنے پیارے لگے تھے یوشن برڈز یہاں پر اتنے سارے تھے بہت ہی مزے کا بیو لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر اور ابھی جو ہے نا وہ گرمی پتھانی کیا بات ہے اتنی کھل کے نا مطلب آ نہیں رہ گیا تھوڑی تھوڑی گرمی کبھی گرمی کبھی سردی پہلے تو بارشیں ہی قتم نہیں ہو رہی ابھی مطلب ایسے کلاوڈی سا ویدر ہے جیسے کہ بڑے ڈاک سے جو ہے نا وہ بادل آئے ہو سمجھے نہیں آرہی موسم کس طرف جا رہا ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر ابھی جو ہے وہ سنسٹ کا بہت ہی مزیدار سا جو ہے وہ ویو تھا اور ہم لوگ ابھی جا رہے تھے تو رائن کی گاڑی جو ہے نا وہ بچوں کو بڑا زیادہ ٹریک کرتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ بچے آگئے اس کی گاڑی کو دیکھنے کے لیے اور ان بچوں کے پاس ہی پیارا سا ڈاگی تھا اور ڈاگی بچارہ میرے پاس آنا چاہ رہا تھا اور میری تو جان جاتی مجھے لگتا ہے ان سے بہت زیادہ ڈر اور بس یہ آج کو جو میرا فلاق تھا وہ یہاں تک کہی تھا آئے ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کر دیا کریں ویڈیو کو اگر آپ کو اچھے لگتی ہے تو اس کے علاوہ ضرور سبسکرائب بھی کر لیں میرے چانل کو اور انسٹرگرام پہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے مجھے ضرور فالو اور ایوری ڈی میرا جو فلاق ہے فواہ چاہتا ہے تو روزانہ آجائیں سیم ٹائم پہ میرے چانل پہ اور انجوئی کریں مجھے دار سی ویڈیو کو اب آپ لوگ دے دیجئے مجھے اسجاست انشاءاللہ ہوگی پھر ملکات اللہ حافظ